بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو باوصیر بڑی آنٹ اور مقد کی سوزش کی نتیجے میں پیدا ہوتی ہے گرمی کی شدت اور گرم گزاؤں کے کسرت استعمال سے خصوصاً لال میچ اور گوشت کے زیادہ کھانے سے یہ مرض لاہق ہوتا ہے اس کے علاوہ گرمی کے باعث خون جل کر کسیف اور بھاری ہو جاتا ہے اور نیچے کی طرف آنے سے آنتوں اور رگوں کی ان آخری شاخوں تک پہنچ کر سوزش اور کھچا وڑ پیدا کرتا ہے ان رگوں کی سیرے اس عمل سے پھول کر ابر آتے ہیں اور مسے کلاتے ہیں اور ان میں نہائی شدت کا درد اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے قبض کی صورت میں مسوں اور پھولی ہوئی رگوں پر دباؤ پڑھنے سے تکلیف اور درد کے علاوہ خون بھی آنے لگتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ گھریلو طور پر اس کا غزہ سے کس طرح علاج کر سکتے ہیں اور بہباسیر کے مرض میں کن چیزوں سے پریز کرنا چاہیے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اوڈو لیپ کے حصہ نہیں بنے تو اوڈو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو بات کرتے ہیں کہ کونسی غزائیں اس مرض سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں بہباسیر سے نجات پانے کے لیے جون تو بے شمار قدرتی ذرائع موجود ہیں لیکن ہم صرف ان غزاؤں کا ذکر کریں گے جو آپ کو بہ آسانی دستیاب ہو سکتی ہیں نمبر ایک خجور یہ ایک مکمل غزہ دبا اور مفید ٹانک ہے یہ ایسے افراد جن کے مزاج میں خشکی کا غلبہ ہو بہت مفید ثابت ہوتی ہے رات کے کھانے میں نرم اور ریشہ دار خجوریں کم از کم سات سے دس بطور سویڈیش کھانا بوصیر قبض اور احسابی کمزوری کے خاتمے کے لیے بہترین قدرتی علاج ہے نمبر دو انجیر خالی کے کائنات نے انجیر میں بدنے انسانی کے لیے بے شمار فوائد رکھے ہیں انجیر ایسے افراد جن کے مزاج میں رتوبت یعنی بلگم وغیرہ زیادہ پائی جاتی ہو ان کے لیے فوری اور موثر ترین دوا مفید گزہ اور طاقتور قدرتی ہتھیار ہے تین سے سات عدد انجیر پانی میں بھگو کر نہارم کھانا دائنمی قبض بوصیر اور بلگمی مواد کی زیادی سے جان چھڑانے میں فوری مددگار بنتا ہے نمبر تین دہی ایسے افراد جن کی انتڑیاں مسلسل انٹی بائیٹک یا دعفے امراض قلب عدویات کا استعمال کرتے رہنے سے خشکی کا شکار ہو گئی ہوں انہیں چاہیے کہ صبح نہارم دہی میں کالا نمک اور کالا زیرہ حسبے ضرورت ملا کر استعمال کریں انتڑیوں میں تھائی امین کی مطلوبہ مقدار کی افضائش قدرتی طور پر ہونے سے انتڑیوں کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی نمبر چار مربع حرر اس کے تین دانے دھو کر رات سوتے وقت کھائیں اور دودھ کے ایک نیم گرم کپ میں دو چمچ روغنے بادام ملا کر پی لیں نمبر پانچ گلکند ایک کھانے کا چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر استعمال کرنا انتڑیوں کو نرب اور فضلات کے اخراج کو آسان بناتا ہے نمبر چھے بند گوبی اس پر کالا نمک ڈال کر سٹیم کر لیں اور پیٹ بھر کر کھا لیں دوسری سے تیسری بار متواتر ایسا کرنے سے بواصیر کی شدت میں کمی واقع ہو جائے گی دوستو بواصیر دو طرح کی ہوتی ہے اب آپ کو ان دونوں طرح کی بواصیر میں فائدہ پہنچانے والی گیزائیں بتاتے ہیں جن سے یقینی طور پر بواصیر کے مریض فائدہ اٹھا سکتے ہیں خوشک بواصیر کے لیے مفید گیزائیں نمبر ایک انجیر انجیر کے تین پانچ یا سات دانے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح انجیر کھا کر بیگیو انجیر کا پانی پی لیں فوری آرام آئے گا نمبر دو جوار کی روٹی کھانے سے بھی بواصیر میں آرام آ جاتا ہے نمبر تین توری قبض دور کرتی ہے اس کی سبزی روزانہ کھانے سے بواصیر میں آفاکہ ہوتا ہے نمبر چار چولائی کی سبزی کھانے سے بواصیر ٹھیک ہوتی ہے نمبر پانچ جس موسم میں بھی باتو کا ساگ ملے روزانہ کھائیں یا اس کا رس پیئیں پانی میں اُبال کر پانی پیئیں اس سے فائدہ ہوگا نمبر چھے چکندر کھائیں یہ بواصیر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے نمبر سات کچھی گاجر کھانے سے یا گاجر کا رس پینے سے بواصیر میں فائدہ ہوتا ہے نمبر آٹ آدھا کب میٹھے آم کا رس پچیس گرام میٹھا دہی اور ایک چمچ ادرک کا رس ملا کر پیئیں اس طرح دن میں تین بار یہ خوراک لیں آرام آئے گا خوراک کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ باد لیں نمبر نو امرود کھائیں اس سے قبض دور ہوتی ہے اور بواصیر میں فائدہ دیتا ہے نمبر دس روزانہ پیاس کھائیں اس سے خونی اور بادی دونوں بواصیر ٹھیک ہو جاتی ہیں نمبر گیارہ چھاچ یعنی لسی اس میں نمک اور پیسی اجوائن ملا کر پینے سے بواصیر دوبارہ نہیں ہوتی لیکن چھاچ کھانا کھانے کے بعد پیئیں نمبر بارہ سونف اور مصری دونوں کو پیس کر آدھا چمچ دودھ کے ساتھ لے لیں بواصیر میں فائدہ دیتا ہے نمبر تیرہ سونٹ اور گڑ ہم وزن لے کر پیس لیں مرادہ چمچ صبح و شام روزانہ کھانے سے بواصیر میں آرام آتا ہے نمبر چودہ نیم کی نمولی کی گرییاں سوندہ نمک یا مصری کے ساتھ تھنڈے پانی سے صبح و شام پھانک لیں چار دن میں ہی آرام آ جائے گا نمبر پندرہ گیوں کے پودے کا رس ہر طرح کی بواصیر میں مفید ہے خونی بواصیر کے لیے مفید گزائیں نمبر ایک دنیہ کے رس میں مصری ملا کر پینے سے خونی بواصیر میں آرام آتا ہے نمبر دو خوشک انولے کو باریک پیس کر رکھ لیں ایک چھوٹا چمچ صبح و شام دو بار چھاچ یا گئے کے دودھ کے ساتھ لیں بواصیر میں مفید ہے نمبر تین پانی کے ساتھ انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور صبح و شام کھا لیں نمبر چار خونی بواصیر میں پپیتہ کھانا چاہیے اس سے فائدہ ہوتا ہے نمبر پانچ مولی کے موسم میں کچھی مولی کھائیں نمبر چھے ایک چمچ کریلے کرا شکر ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے نمبر سات صبح ناشتے میں مسور کی دال اور ایک گلاس کھٹی چھاچ پینے سے فائدہ ہوتا ہے نمبر آٹ ساٹھ گرام کالے تل چبا کر کھا لیں اس کے بعد دہی کھا لیں نمبر نو ہملی کے پتوں کراس پینے سے فائدہ ہوتا ہے نمبر دس زیادہ خون آنے کی صورت میں صرف دہی کھائیں آرام آ جائے گا نمبر گیارہ ایک چمچ تل پیسی مصری ایک چمچ لے کر دیسی گھی ملا کر روزانہ تین بار کھائیں نمبر بارہ میتی دانہ کو دودھ میں پکا کر یا اس کا کارا بنا کر پیئیں نمبر تیرہ ایک چمچ اسب گول گرم دودھ یا گرم پانی میں ملا کر رات کو پیئیں نمبر چودہ سلاعت کی صورت میں کچھی پھولگو بھی کھائیں نمبر پندرہ سونخ زیرہ دنیا سب ایک ایک چمچ دو کپ پانی میں اُبال لیں ادھا کپ رہ جائے تو چھان کر اگر ہو سکے تو تھوڑا سا دیسی گھی ملا کر پی لیں نمبر سولہ بنے ہوئے گرم چینے بواسیر میں بہت مفید ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بواسیر کے مریضوں کو کن چیزوں سے بریز کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنی خود دونوش کی آدات روزمرہ معمولات اور طرز زنگی بدلیں سیل پسند زنگی کو خیر بات کہہ کر متحریک اور بھاگ دوڑ والا انداز اختیار کریں پیدل چلنے پھرنے کو ترجیح دیں فروزن فورز کول ڈرنگز بیکری پروڈکس فاش فورز اور بازاری کھانوں کے معمول کو تر کر دیں تیز مرچ مثالے کوشت چاول بینگن مرغن و بادی گیزاؤں اور سگرٹ و چائے نوشی سے دور ہو جائیں یہ سب کول کے چھلکے کی استعمال کو مکمل خیر بات کہہ دیں بوقت ضرورت ملین یعنی صرف پیڈ نرم کرنے والے مرقبات یا عدویات ہی استعمال کریں دودھ میں کشٹرائل روغن بادام اور گلکند کے استعمال پیڈ نرم کرنے کے لئے بہترین اور مفید ذرائع ہیں ان کے استعمال سے بھی بہوسیر کی عذیت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے منفی سوچیں بھی میٹابولیزم کی کارکردی کو متاثر کرتی ہیں حسد بخل بغز کینا نفرت غصہ اور تقبر جیسے جذبات سے حد تال مقدور بچنے کی کوشش کریں اسلام نے ہمیں ان چیزوں سے بلاوجہ بچنے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ آپ کو کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جس کا اقراض ساڑھے چودہ سو سال بعد غیر مسلم سینسدان خود کا رہے ہیں بس اللہ نے ان کے مقدر میں جب ہدایت لکھ دی وہ ہدایت بھی پا جائیں گے جس قدر ہو مصبت انداز فکر اپنائیں محبت رواداری احسار قربانی آجزی اور درگزر و برداشت کے احساسات کو فروغ دیں انشاءاللہ مکمل صحتمان زندگی سے لطس اندوز ہونے والے بن جائیں گے بووسیر سے بچاؤ کی گھریلو تدابیر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب قبض نہ ہونے دیں کیونکہ بووسیر کی بنیاد قبضی بنتی ہے قبض سے بچاؤ کے لیے رشدار گزائی اجزاء کا بکسرت استعمال بہترین قدرتی حفاظتی حتیات سمجھا جاتا ہے گندوم اور جوکہ دلیا ناشتے میں لازمی استعمال کیا کریں اسی طرح ناشتے میں دہی کے استعمال بھی انتنیوں کے مسائل سے محفوظ رکھتا ہے موسم کی مناسبت سے پانی، پھل، پھلوں کی جوسیز اور کچھی سبزیوں کا مناسب استعمال کر کے ہم بووسیر کی حملے سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں نہار موتیز قدموں کی سیر اور بدن کو گرمانے والی وزش کو معمول کا حصہ بنا کر بووسیر سمیت لاتاداد بدنی مسائل سے بچا جا سکتا ہے روزانہ کم از کم پانچ سے دس کلومیٹر پیدل چلنے کو اپنا معمول بنائیں پانی ہمیشہ ابلہ ہوا اور نیم گرم پیا کریں چاول جب بھی پکائیں ان میں بند کو بھی لازمی شامل کریں ہفتے میں کم از کم ایک بار بند کو بھی بطور سالن ضرور کھائیں اور دھیان رہے کہ روٹی کے ساتھ سالن ہمیشہ زیادہ استعمال کریں روزمرہ کھانے کے ساتھ کھیرہ، ٹماتر، سالات کے پتے اور بند کو بھی بطور سالات ضرور کھایا کریں کچھی سبزیوں اور پھلوں میں اسی فیصہ تک پانی پائے جاتا ہے لہٰذا جتنا ممکن ہو کچھی سبزیاں اور موسمی پھل اپنے مینیوں کا حصہ بنائیں